تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پیارے دوستوں میں حافظ رزوان رزا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید پیارے دوستوں جیسا کہ آپ نے تھملن پر پڑھا ہوگا دیکھا ہوگا آج کی اس ویڈیو میں آپ ایک ایسا وظیفہ جانیں گے جس کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گے پیارے دوستوں اگر آپ اپنی جائز محبت کو پانا چاہتے ہیں مال و دولت میں برکت چاہتے ہیں اولاد چاہتے ہیں اولاد کی نعمت چاہتے ہیں نیک و صالح اولاد چاہتے ہیں چاہتے ہیں جلد شادی ہو جائے اچھا رشتہ آ جائے یا پسند کی شادی ہو جائے یا نوکری مل جائے بے روزگاری دور ہو جائے یا بیماری سے شفا ہو جائے یا ہم مقدمہ جیت جائیں یا کسی کے قید سے رہائی ہو جائے کرزے سے نجات مل جائے ہر طرح کی حاجت کے لئے یہ وظیفہ بہت بہت زیادہ پاورفل ہے پیارے دوستوں اس وظیفے کو کسی بھی حالت میں کریں آپ بھول کر بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑیں کیونکہ پیارے دوستوں یہ وظیفہ آپ کو بار بار نہیں ملے گا اور بہت آسان طریقہ اس وظیفے کو کرنے کا بہت کم وقت لگے گا اور آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو الگ سے کوئی وقت نہیں نکالنا ہے صرف اس ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھنا ہے کیونکہ وظیفہ بھی آپ کی اسی ویڈیو میں ہو جائے گی اور دعا بھی آپ کے لئے اسی ویڈیو میں مانگی جائے گی جی ہاں پیارے دوستوں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھنے کا طریقہ بھی بتائیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں سن کر ہی آپ کا وظیفہ ہو جائے تو یہ آسان طریقہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے پیارے دوستوں سورہ اخلاص قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت ہے یہ تیسوے پارے میں سورت ہے اس سورت کو ہم نے قل ہو اللہ احد شریف بھی کہتی ہے کیونکہ یہ یوں ہی شروع ہوتی ہے پیاری دوستوں قل ہو اللہ احد شریف کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اسے ایک بار پڑھنے پر ایک تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اور جب ہم قرآن پاک کی سورت کو تین بار پڑھ لیتے ہیں تو پورا ایک قرآن مجید ختم کرنے کا یعنی پورا پڑھنے کا ثواب ملتا ہے پیاری دوستوں تو سوچئے کتنی پیاری یہ سورت ہے اس کی کتنی زیادہ فضیلتیں ہوں گے بہت زیادہ پریشانیوں میں بہت زیادہ حاجتوں میں بھی یہ وظیفہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے نجات مل جائے گے اس سورت کی فضیلتیں زیادہ نہ بتاتے ہوئے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی ہم آپ کو وظیفہ کی فضیلتیں ہی بتاتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے بتایا تو آئیے اب ہم وظیفہ کرنے کا طریقہ جانتے ہیں پیاری دوستوں آپ کے لئے کافی آسان طریقہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو صرف سن لیں تو آپ کا وظیفہ ہو جائے گا اگر آپ پڑھیں گے تو ناپاکی میں نہیں پڑھ سکتے لیکن پیارے دوستوں اگر آپ صرف سنیں گے تو ناپاکی میں بھی سن سکتے ہیں بینا وضو کے بھی سن سکتے ہیں صرف بیٹھے بیٹھے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے اور ویڈیو ختم ہونے سے پہلے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی تو آئیے بینا وردی کے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں دوستوں پہلے ہم پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں پھر سننے کا طریقہ بتائیں گے یاری دوستوں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک بار دروش شریف پڑھیں پھر سورہ اخلاص پچاس بار پڑھیں پھر آخر میں بھی ایک بار دروش شریف پڑھیں ہے یہ کافل مشکل طریقہ لیکن اس سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پڑھے ہی نہ صرف اس وظیفے کو سننے ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں تو پیاری دوستوں اس کے لئے آپ کو بینا کہیں سکپ کریں گے تو آپ کا وظیفہ نہیں ہوگا بینا کہیں سکپ کیے اس وظیفے کو سنیں کیونکہ قرآن کے آیتیں پوری ضرور سنیں تاکہ آپ کا وظیفہ ہو جائے آپ کی حاجت پوری ہو پیاری دوستوں تو بینا کہیں سکپ کیس وظیفے کو سنیں آئیے بینا اور دیری کے وظیفے کو سنتے ہیں یعنی وظیفہ کرتے ہیں تو دوستوں وظیفہ سننے سے پہلے آپ اپنی حاجت کو یا اپنی حاجات کو یعنی اپنی حاجتوں کو چاہے ایک حاجت ہو آپ کی دو حاجت ہو دس حاجت ہو پچاس حاجت ہو سو حاجت ہو اس وظیفے کو سننے سے پہلے اب اپنی مراد کو اپنی حاجت کو اپنی دعا کو دل و دماغ میں سوچ لیجئے اور پھر وظیفے کو سنیے تو بینہ اور دیری کے آئیے وظیفے کو غور سے سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتا وسلاما علیکا یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا الصرات المستقیم صرات الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطيناك الكوفر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطيناك الكوفر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطيناك الكوفر فصل لربك وانحر لیکن پیاری دوستو اگر آپ میں سے کچھ بھی لوگوں نے اس ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا ہوگا وظیفے کو سکپ کیا ہوگا تو پیاری دوستو آپ کا وظیفہ نہیں ہوگا اس لئے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کا وظیفہ اچھے سے ہو جائے اس لئے کم سے کم آپ وظیفہ اچھے سے سن لیجئے دوبارہ سے اور اگر آپ نے سن لیا ہے دوبارہ سے یا آپ نے سکپ نہیں کہتے سے سن لیا تو آپ لوگوں کو مبارک ہو آپ کا وظیفہ ہو گیا اب آئیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں تاکہ ہم سب کی دعا قبول ہم سب کی حاجت پوری ہو ہزاروں اللہ کی نیک بندیں انشاءاللہ اس میں آمین کہیں گے تو آپ بھی آمین ضرور کہیے آئیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہی مشکل کشا کے واسطے کربلا اینرد شہیدیں کربلا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادری یومیں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نمہ کے واسطے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاکار ہیں ملک و چیلے ہیں یا رب اپنی گناہوں پر شرمندہ ہیں یا رب ہمارے اس شرمندگی کو قبول فرما یا اللہ ہمارے ہمارے ماں باپ کی اور ساری دنیا کی مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما مولا تعالیٰ میں دنیا و آخرت دونوں کے زلت و رسوائی سے بچا دنیا و آخرت دونوں میں خوب خوب کامیابی اتا فرما یا اللہ عز و جل جو بھی تیرے پیارے پیارے بندے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کی ہماری اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی خاص کر کے جو بھی دوست احباب اکثر دعا کے لئے کہتے رہتے ہیں مولا ہم سب کی دل میں جو بھی حاجت ہے جس کی جو بھی نیک و جائز مراد ہے مولا جس کی جو تمنا ہے یا رب ہم تیرے بندے تُس سے فریاد کرتے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی نیک و جائز حاجت کو پورا فرما ہم سب کی نیک و جائز دعا کو قبول و مقبول فرما جو پہ اولاد ہیں انہی نیک و صالح اولاد اتا فرما جو بیمار حال ہے انہیں شفائے کاملہ اتا فرما جو بھائی بہن بالغ ہو جو کہ ان کے لئے رشتے نہیں آ رہے یا اللہ ان کے لئے نیک سے نیک اچھے سے اچھے رشتے کے اسباب پیدا فرما یا اللہ عز و جل جو بھی روزگار انہیں اچھا سو روزگار اتا فرما اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارے ایمان پر خاتمہ نصیب فرما روزِ محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرما ہم گناہگاروں کے نیک و جائز دعا کو قبول و مقبول فرما پیاری دوستوں کومنٹ باکس میں جائے اور جلدی سے جا کر کے آمین ٹائپ کیجئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے میں حافظ رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی کسی پیاری ویڈیو میں فرم لوں گا دعاوں کے گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ